موسیقی تو کہنا یہ ہے جتنے شایخ خطوں کا جینامی کو دیکھ دیجئے مولو مہدودی نے ان کو یورپ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ تمہیں سپائے کا آدمی ہمیں بتا تم نے کل پہرہ ہوا اس کے باوجود کوئی آدمی یہ نہیں کہتا جن سے کبھی غلطی نہیں ہے ہر مصنف سے ہر عالم سے ہر مفقر سے غلطی ہوتی ہے اور جب وہ کتاب لکھتا کتاب میں بھی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں یا کامل تو ایسی باتیں ضرور ہوتی ہیں جن کی حدود نارساری ہوتی بلکہ بڑی رسا ہوتی ہیں اور ایک سطح پر جا کے رکھ لاتی ہیں اس کے آگے پر کر آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا کہے اب کیا سوچے یہ صرف ایک اللہ کی شان ہے کہ اس کی فکری رسائی کہیں جا کے رکھتی نہیں وہ جس طرح شہادت کو جانتا ہے سامنے کی چیزوں کو عالم الغیب والشہادہ وہ جس طرح شہادت کو عالم شہود کا جاننے والا ہے بلکہ اس طرح غیب کا جاننے والا بھی ہے جبکہ انسان کوئی غیب کا جاننے والا نہیں یعنی غیب اسے کہتے ہیں جس کو جاننے کی انسان کے جو ذرائع ہیں جاننے اور پہچاننے کے وہ سارے ذرائع جہاں جا کے گھٹین ٹھیک دے اور وہ کسی ذریعہ سے ہم کو جان نہ سکے اس کو کہتے ہیں غیب بات چیزوں کو سائنس جانتی ہیں بات چیزوں کو فلسفہ جانتا ہے بات چیزیں تقربے سے معلوم ہوتی ہیں بات چیزیں قیافل سے معلوم ہوتی ہیں یہ سارے ذرائع ہیں ہمارے پاس بات چیزوں کو محباز سے جانتے ہیں بات چیزوں کو عقل سے جانتے ہیں لیکن ان کی ہر ایک کی کچھ رنگوں جو حدود ہیں کہیں جاگری اس سے پر انداز ہو جاتی ہے اور بہت میں غلطی بھی کرتی اللہ ایسی ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے کہ جو چیزیں سامنے ہیں جن کو دنیا جانتی ہے وہ ان کو بھی جانتا ہے اور جن کو دنیا نہیں جان سکی اور کبھی نہیں جان سکے گی اللہ ان کو بھی جانتا اپنی گتاب میں جو کچھ اس نے کہا ہے اس کا کوئی لفظ غلط اس لیے نہیں ہو سکتا اور کوئی بات غلط اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کا کہنے والا تمام غلطیوں سے پاک ہے تو آپ اندازہ کریں کہ جتنی کتابیں ہم فکری طور پر پڑھتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ گمان رہنا چاہیے کہ ان میں کہی نہ کہی خرابی ضرور ہے کہی نہ کہی غلطی ضرور ہے یا کہی نہ کہی نارسائی ضرور ہے یہ کہی نہ کہی اپنے علم کی حدود میں محدود رہ کر اگری بات کے بارے میں غلط اندازہ بھی لگا رہے تھے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ تھیوریاں بھی ہوتی ہیں ان کی کہیں بھی عمر اولاً پچاس سال کے بعد مجروع ہونا شروع ہو جاتی ہے ورنہ کسی بیس بڑی سے بڑی صداقت کی عمر پانچ سال سے زیادہ نہیں ہے یہ صرف قرآن کریم کی فکر ہے کہ جس کی صداقت جس کی حقیقت اور جس کے بیان کرنا حکمتوں کی کوئی ارتحاء نہیں ہے تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ یہ بات کہہ سکتا ہے دنیا کا کوئی مصنف نہیں کہہ سکتا کہ ذالک الکتاب النار ای بافی جس طرح اس کے اللہ کی طرف سے ناظروں میں میں شبا کوئی نہیں ہے اسی طرح اس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کوئی شبا نہیں ہے چاہے وہ قابون کی زبان میں کہا گیا ہو آئین کی زبان میں کہا گیا ہو دستور کی زبان میں کہا گیا ہو چاہے اس کا تعلق معاشرہ سے ہو چاہے معیشہ سے ہو چاہے سیاست سے ہو چاہے ہماری دوزمہ کا زندگی سے ہو چاہے تجارت سے ہو چاہے حکومت سے ہو چاہے درد اقوامی آزاب سے ہو کسی حوالے سے جو کچھ بھی قرآن کریم نے کہا ہے باقی ہر جب غلطی کا امکان ہے لیکن اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے اس لیے کہ اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے اور اس لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی کتاب کا مصنف بجوئے اس کے کہ اپنی کتاب پر شروع میں اپنا تعرف کرا دے کہ میں اس کا مصنف ہوں وردہ پوری اپنی کتاب میں کبھی اس کو دہراتا نہیں ہے کہ میں اس کا مصنف ہوں میں نے اس کو رکھا ہے یہ میری تھا کبھی یہ بات نہیں کہتا اگر کہتا ہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے اللہ ایک باہن ذات ہے جو قرآن کریم کے بارے میں ایک جگہ نہیں بھی سو جگہ آپ پڑھیں اِنَّا اَنزَلْنَا هُفِی رَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا اَنزَلْنَا هُفِی رَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ بار بار اِنَّا اَنزَلْنَا اِنَّا اَنزَلْنَا اس کو ہم نے نازل کیا ہم نے نازل کیا لوگوں اسے پڑھنے سے پہلے ہمیں دیکھو ہم کہو ہمارے علم کی حدود پہچانو ہماری حقائق شناسی کو سمجھو ہمارے مرتبے پو جانے ہمارے شان کو سمجھو تو تم کتاب کو بعد میں دیکھنا پہلے ہمیں دیکھنا اصل میں کتاب کی عزبت باد میں ہے پہلے کتاب والے کی ہے الجبار المتقبر اس کی تو شان یہ ہے وہ جبار بھی ہے وہ متقبر بھی ہے وہ تو بڑائیوں کا پہلا کرنے والا بڑائیوں کا مالک ہے عزبتوں کا مالک ہے تو وہ جب یہ کتاب نازل کر رہا ہے تم پر تو تمہیں پتہ ہے کہ تھانے دار کا پیغام تو تم سے سنبھادہ نہیں جاتا اگر کئی کور سے دمارے نام سمن آجائے تو آپ کو بھائی نہیں دور جاتی ہے اور اگر جنرل کے مو سے فار کا نظر نکل جائے تو ناکہ نہیں کتری زندگیوں کے چراب دل ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم اپنی کتاب نازل کر رہے ہیں اور اس میں تمہیں احکام دے رہے ہیں تو تمہیں ابھی سوچا ہے کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے پر تمہاری زندگی کا انجام کا در و مدار کس بات پر کہ تم نے کبھی اس بات پر اور کیا یہ نہیں حضم خدا کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تھانے دار کے بعد کی طاقت ہے ایک جج کے پاس بھی ایک جنرل کے پاس بھی لیکن خدا کے پاس کوئی طاقت نہیں اسی ہم اس کتاب کے بارے جو رمیہ اختیار کرتے ہیں وہ اس میں اس کتاب کی توہین نہیں کرتے کتاب مالے کی توہین کرتے اسی پہلی بات ہے بار بار یہ کہی گئی ہے کہ لوگوں اس کتاب کو جاننے سے پہلے اس کے ناظر کرنے والے کو پہچانو اس کی کیا صفات ہے اس کی بیری مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرتی وہ پکڑنے پہ آتا ہے پکڑنے پہ آتا چھوڑا کوئی نہیں سکتا کہ نجاہ اس کے تحمل پر کہ بیٹ ڈھب ہے گرفت اس کی در اس کی دیرگیری سے کہہ سخت انتقام اس کا جب پکڑتا ہے تو قوموں کی قوم میں ترہ کر دیتا ہے تو ایک بات تو یہ کہنی تھی دوسری بار یہ کہنی ہے کہ لوگوں اس کتاب کے بارے میں چند تصورات ہیں جیسے فلسفہ کی کتاب آپ پڑھتے ہیں پہلے اس کے کچھ دیبادچہ یا اس کی ابتدائی چیزیں پڑھنی پڑھتی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ فلسفہ جاننے کے بھی ان ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے اگر آپ سائنس پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ماننا ضروری ہے اس لئے جو آدمی قرآن کریم سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اصل قرآن کریم ہے کیا اور وہ کم شرائط کے ساتھ اپنی آگوش کھولتا ہے اسی میں اس کے بارے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں راجو میں فاقی کرنے بات کہیں میں آپ سب پہلے کہنے لگا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمارے تصور کیا ہے یہ ایک متبرک کتاب ہے بس اس لئے اس سے برکت نہیں جا سکتی ہے رہنمائی نہیں برکت اس سے پڑھنے سے اور اس کا دم کرنے سے مریضوں کے شفاہ ہوتی ہے اسی اس کو پھوکا جا سکتا ہے اس کا تعویز دکھا جا سکتا ہے یا یہ عیسان سواب کی کتاب ہے کوئی مر جائے تو اس کو بکسوانے کے لئے اس نے پڑھنے چاہیے یہ تصور ہے ہمارا اس کتاب کے بارے میں سوچ نہیں ہے اسے مختلف تصوروں کے مجھے بتا دیجئے کہ یا یہ کتاب اس لئے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور دھیروں نیکیاں کمائیں جیسے آج کل ہم کر رہے ہیں کہ ہر حرم پر دس نیکیاں ملتی ہیں انف لامی پڑھیں گے تیس نیکیاں مل جائیں اس لئے ہم اس کو پڑھیں رات دل پڑھیں اور عام کے لوگ میں خود مر جاتا ہے تو ہم ان کو وہ وہ آیات پڑھ کے ہم بکشتے ہیں جس کو اس نے زندگی بر تصمیم نہیں کیا جو ساری مرسود کا داروں بار کرتا رہا ہے اس کو جو مرسود کی حرمت کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں یا اسے بکشواتے ہیں تو کیا ان آیتوں کے پڑھ میں اسے بکشا جائے گا ہماری عجیب بھول ہے اس لئے ہم اسے جیسے آج کل ہم اسے تعویز بھی لکھتے ہیں اور اسے پھوکتے بھی ہیں یہ کہی آپ غرفیں مبتلا نہ ہو میں تینوں باتوں کا قائل ہوں میں جانتے ہیں اسے عیسیٰ لسواب بھی ہوتا ہے اس کے پڑھ سے نیکیاں بھی ملتی ہیں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسے تعویز بھی لکھا جا سکتا ہے اور اللہ نے اسے فوائد بھی رکھے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تُو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا ملنہ گرشن میں علاج تنگیہ داما بھی تھا کیا یہ کتاب اس لئے اتھاری تھی اگر آپ فائر کرے گا توب کا فائر تو اس کی رین میں کبھے اگر آ جائیں گے وہ ہی مر جائیں گے لیکن کیا توب پہ کبھے ماں نہیں چرائی جاتی ہیں وہ تو دمدن میں اور آنے نہیں چرائی جاتی ہیں وہ نے فصیلے میں سوار کارنے کی طرح چرائی جاتی ہیں یہ کتاب دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لئے آئی اور اس نے انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے عرب کے عوارہ گڑھری ہے چورو چکے انہیں حیرت انگیز تک دیلی ہے انہیں کی کہ آج ان کے سامنے پوری نوہ انسانی سلام کر کے نکلتی ہیں عمر کیا تھے ایک پہلوان تھے کوئی خوبی ہمیں انہوں میں نظر نہیں آتی جب تک وہ اسلام نہیں رہا ہے لیکن اسلام کے بعد حضور کی تربیت نے اور اس قرآن کریم نے ان کو ایسا کیا ہے کہ پوری نوہ انسانی کے بعد دوسرا عمر نہیں ہے گاندھی بھی جب ملک آزاد ہوتا ہے نا تو وہ اپنی قوم کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ لوگوں اگر واقعہ تمہیں ایک کامیاب حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر ہو عمر جیسی حکومت قائم کرنا پورا ہندو پر اچھی خواہ تو مہاتمہ نے یہاپ نہیں کہا کہہ دیا آپ کو پہ ہندو نہیں رہا ہاتا تھا انہیں کہا ہندووں میں ایک ایسا ہوتا تھا وہ اس کا نام لیتا ہے یا دنیا میں اور کوئی اس قابل ہوتا تھا وہ اس کا نام لیتا ہے یعنی یہ لوگ جن کو صحابہ ہم کہتے ہیں جن میں چار سو آدمی وہ ہیں جو بالکل ناوارس تھے اور ان کا کوئی آگا پیچھا کوئی ان کا گھر بھی نہیں تھا حضور کا قدر پڑے رہتے ہیں جن کو ہمیں صحابہ صفحہ کہتے ہیں لیکن حضور کی تربیت میں اور بہت نمبر کی تربیت ملی اب بہت نمبر کی تربیت ملی اس طرح آپ بہت صحابہ ہیں لیکن میں ایک آدمی نہیں ہے جو نے کسی صوبے کے گورنمر کی ذمہ داری نبو سبا دی اور دنیا کو اخلاق کی تعلیمہ دی اور دنیا کو علم نہ سکھایا اور دنیا کو ایڈمنیسیشن کر کے نہ دکھائی مطلب یہ اس کتاب کی یہ شان ہے کہ کتاب انقلاب تھی کتاب زندگی تھی یہ اصل میں کتاب حضائع تھی رحمائی کی کتاب یہ حضائع کا معنی قانون بھی ہوتا ہے آئین بھی ہے رحمائی بھی ہے بائیلاز کے معنی میں بھی آتی ہے یہ ساری اس کتاب کی صفتیں ہیں کہ جب اس کتاب کو پڑھو تو یہ سمجھو کہ آپ نے اس کتاب سے رحمائی لینے نہیں ہے یعنی صرف چون کر وہ آنکھوں کو لگا کر اور خوبصور جندان میں پیٹ کر اوپر رکھ دینا ہے اتنا اوپر جس طرح کسی اور کا حاصلہ بہت سکے یہ کتاب دنیا میں اس لیے نہیں آئی تھی لیکن ہم اصل فائدہ اس لیے نہیں اٹھا رہے ہیں ایک تو اس لیے کہ ہم نے یہ تصوری آئی تھی درست نہیں کیا کہ اس کتاب کی اثر حیثیت کیا ہے یعنی جب تک ہم اس پر واضح نہیں ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ سو فیصہ صحیح ہے اس میں غلطی کا کوئی امکار نہیں تو ظاہرہ ہم اسے فائدہ کیا اٹھائیں گے میں جو کہ انویسٹی میں ایک مدت دراز گزار چکا ہوں میں جانتا ہوں کہ پڑھے لکھے رہے ہوں کہ ہار کیا ان سے کتنی بحثیں ہوتی تھی مثل آپ کو صرف سادہ سی مثال دیتا ہوں قرآن کے لئے پہنے پارے میں تخلیق آدم کا تصور پیش کیا تخلیق آدم کیا ہے تخلیق انسان کا تصور ہے کہ انسانوں کو کیسے پیدا کیا گیا اب جو آئیمی ہیمولیشن تھیوری کا مریض ہے اور جو ڈارور پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی ایک اکباب کو صحیح سمجھتا ہے بتائیے وہ تخلیق آدم کے نظریہ کو کیسے خمول کریں اسے جب تک آپ اپنے دل میں اس بات کا یقین پیدا نہیں کر لیتے کہ دنیا بھر کا ڈارور زمین ہو سکتے ہیں اور غلطی کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اس میں اسلام کا دیا ہوئے ایک نظام معیشت ہے اس میں زیادہ میں سوشلزم بارا سرمایہ داری ہے لیکن جب تک آپ سوشلزم سے جان نہیں چھڑاتے ہیں آپ سرمایہ داری سے جان نہیں چھڑاتے استعمالی سے پیچھا نہیں چھڑاتے اشتراکی کا آپ کی جان نہیں چھوڑتی اور مختلف فلسفروں کے نام سے آپ مروب ہوئے اور ان کی جوگانی قیدے سے آپ باز نہیں آتے تو قرآن کی معیشت آپ کہاں استعمال کریں گے اور کب اس کو تصریف کریں گے یہ کمزوری ہیں ہماری کہ بے شمار چیزیں کوئی قرآن پیش کرتا ہے ہم قرآن کی عظمت کے چونکہ دل سے قائل نہیں ہے نا مثلا میں آگے سامنے تقریب کرتا ہوا بٹر نسل کا نام لوں نا تو آپ سر نیچا کر دیں گے وارٹیر کا نام لیں تو آپ سر نیچا کر دیں گے روسو کو اگلا کا نام لیں تو آپ سر نیچا کر دیں گے میں کسی اور بڑے مشہور مفقر کا نام لوں جو گوری چپڑی وارا گزرا ہے تو آپ سر نیچا کر کے سنیں گے لیکن جب آپ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے حدیعہ کہتی ہے عابدو جیفتے ہیں پتہ نہیں میں کس دنیا کی بات کر رہا اور ہیں ماشاءاللہ مسلمان ایک بار بجردہ چیختہ ہی رہ گیا ہے بے مصطفیٰ بے رسان خیش راک دی ہماؤست اپنے آپ کو مصطفیٰ سے بان دو اس سے بابستہ کرو دین اسی کا نام ہے اگر بے اولرسیدی تمام بولہبیست اگر تم اس طرح نہیں پہنچتے ہو نا اور اس سے اپنا بشتہ قائم نہیں کرتے ہو تو وہ ساری ابو لہبی ہے وہ مصطفیٰ ہی نہیں ہے ہم نے ابو لہبی کو آج تک چنا ہے اس کے سامنے سر جھکایا ہے اس کی عظمتوں کے گن گئے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے پروفیسر یہ کہتے ہیں ان سے باز نہیں آتے تھے جناب چودہ سو سال پرانی کتاب اب تو عزقار رفتہ ہو چکی ہے اب اب بھی اس کے دیر میں نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہی ہوں تنگا اگر یہ کہتا کہ خدا کا رقص تو آپ بھی کھاتے ہیں حالانکہ وہ چودہ سو سال تھی وہ تو عزقار پرانا ہے آپ کبھی نہیں کہتے ہیں اتنے پرانے خدا کی ربوبیت میں کیوں مانوں میں اس کا پیدا کیا ہوں اللہ کیوں کھاؤں اس کے پیدا کیا ہوں میں پھل کیوں کھاؤں اس میں میرا بیٹا اگر نہیں پیدا کیا تو میں اس ہی ہاتھیں آگے آگے پھیلاتا ہوں اور جب وہ دیتا ہے تو میں چونک چونکے تھک جاتا ہوں اس میں کبھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ تخلیق کا عمل تو بہت پرانا ہے اتنا پرانا ہے کہ ہم اس کے ابتداد کو نہیں جانتے تو آپ اپنے بچے کو اٹھا گر باہر کے نہیں پھینک دیتے اگر وہ رب پرانا ہو کر پھر بھی رب ہے اگر وہ خالق پرانا ہو کر پھر بھی خالق ہے تو وہ مقنن کے پرانا ہے تو وہ مقنن نہیں رہا کیا اس کا قانون پرانا ہو جائے گا اس کے بارے میں میں ایک حدیث سنا کہ اصل جو بات کہنے لگا ہے دمیان میں لگتا ہے رہی نہ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دواز تمر فاروق تورات کے اوراں کچھ لے کے آئے حضرت فاروق کی عادت یہ تھی کہ ان کے جو مدارس ہیں جن کو مدراز کہا کرتا تھا یہودی مدارس کا مدراز کہا جاتا تھا ان میں کئی دوار جاتے ہیں لوگ ان سے علمی صحبتیں رکھتے ہیں ان چوگر میں وہ پڑھے نکھے لوگ تھے ان سے بہت کچھ سیختے ہیں بہت کچھ اپنے طرح اور اس کو بہت قرآن کریم کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں وہ ان کو حران جو ملے اور عبرانی سیکھ چکے تھے سمر فاروق تو آگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور بہت خوش تھے کہ یہ بھی تو اللہ کی کتاب تھی اور اللہ کی کتاب ہے تورات تو جب حضور اس کو سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے آگر اجازت بھی دی اس خوشی کے مارے صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے ان کی طرح متوجہ نہیں ہوئے بیٹھ کر صرف اتنا گا کہ حضور یہ اوراک ہیں کچھ تورات کے میں اس کو لے کر آؤ آپ کو سنانا چاہتا ہوں سنانا شروع کر دی حضور نے کچھ نہیں فرمایا آپ جو اچانک نظر پڑھی اس صدیق اکبر کی حضور کے چہرہ مبارک پر تو وہ غصے سے تمتما رہا تھا سر ہو گیا تھا چہرہ وہ تو کام اٹھے اور انہیں عمر کو توجہ دلاتے میں کہا کہ تجھے تیری مار ہوئے یعنی تو مرے تجھے کچھ خبر بھی ہے حضور کے چہرے کا عالم کے آپ انگیوں نے پڑھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے عصے کی پناہ مانتا ہوں میں سمجھ نہیں سکا حضور نعراض کس بات پر ہے تب آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا لوگوں کاش ایک جملے کو یاد رکھو انہیں فرمایا تھا کہ عمر کیا میرے آ جانے کے بعد اور قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد تمہیں کسی اور رہنمائی کی ضرورت ہے تمہیں کسی اور حضایت کی ضرورت ہے کہ قسمہ مجھے اس اللہ کی دیسرے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میرے اتباع کے سوا چارہ نہیں ہوگا وہ میری پہر بھی کریں تو لوگوں موسیٰ تو اپنی کتاب چھوڑ کر قرآن کی پہر بھی کریں اور حضور کی پہر بھی کریں اور آپ قرآن کو چھوڑ میں دریوزہ کری کرتے پھرے کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں کبھی اس مفق نہیں کبھی اس مفق نہیں اور پھر بھی آپ مسلمان کے مسلمان بعض چیزوں میں غصہ بھی دلاتی ہیں دکھ بھی ہوتا ہے آپ جھن جھن کے اقبال کے شعر پڑھتے رہتے ہیں وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا اے کل جس نے غبار راہ کو بکشا فروغ مادی سینہ میں پوچھتا ہوں یہ جتنے بڑے بڑے مفقر ہیں وہ تو ایک راستہ پورا نہیں جانتے حضور تو دانہ سبل ہیں بقال آپ کے شاعر کے دانہ سبل کا معنی ہے سبل سبیر کی جمع ہے راستہ سارے راستوں کا دانہ سارے راستوں سے باقبر وہ سب راستوں سے باقبر خونے جب آجیوں بسلم تمہیں یہ کہتا انہا سراتی مستقیمن فتبیہوں میرا جو راستہ ہے جس میں میں چل رہا ہوں جس میں قرآن اترا ہے اس کی پیر بھی کریں تو بچوں کے بنا تباہ ہو جاؤ گا حالکہ وہ دانہ سبل ہے تو تم دانہ سبل کو چھوڑ کر ان جاہلوں کو پیچھے لگے ہوگے اور پھر وہ ختم الرسول ہے پہلے رسول ہمارے سارے احترام کے مستقی نہیں بلکہ ماجمع احترام ہیں ہم کسی کی شاعر میں کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ان کی کسی بات کو ہم نہیں مانیں گے مانیں گے صرف اللہ پھر آپ ہی رسول کی بات مانیں گے اس کی ختم الرسول جاؤں گے لیکن آپ یہ شیر پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور آپ کی زندگی پر اس کا کوئی حصر نہیں پڑھتا لیکن اگر آپ یہ واقعی چاہتے ہیں کہ قرآن پر اسے فیض اٹھائیں تو اس کا ایک لازمی ایک شرط ہے میں اس کی تو اسی تفسیر ارض کرتا آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں پراسکاری کے نظام کو تو سمجھتے ہیں آپ میں سے کسی آدمی کو اگر کوئی قطع زمین دے دیا جائے اور اسے یہ کہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا لے لو کو جاہیر دی جائے جاؤ جاہیر پہ چلے جاؤ اب اس کی گزر بسر تمہاری ساری اس کی آمدنی پر اس کی پیداوار پر ہوگی اور وہاں سے جاگر پیداوار حاصل کرو وہ وہاں جا کر دیکھے کہ بڑے بڑے ٹیلے ہیں ڈھیل لگے ہوئی ہیں ریت کے بڑی کھائیاں ہیں بیلے اتنی پہلی ہوئی ہیں کہ ایک اتنی جگہ کھانی نہیں ہے خودوں پہدوں کی بغتات ہے اب وہ دیکھے گی یا اللہ میں اس کو کہہ کروں اس میں کہوں میں تخم ریزی کروں بھئی آپ بیٹھ جائیں اس طرح آگے نہ آیا کریں اسے حضور نے منع فرمایا یعنی باب کندوں سے پھلانتے ہوئے آنا اس پر بڑے بڑے سخت نقیر فرمائی حضور لیکن ہم یہی کرتے جو ہمارے موت پر لوگ خاص طور پر وہ پیچھے سے آئیں گے لوگ کندوں سے اچھلتے کوتتے اگری سامنے پہنچنے کوش کریں گے یہ کرام بالکل نہ کیا کرو وہ جگہ دیتا ہے جب میں کیا کروں پھر آخر اس کا دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر تم نے اس سے واقعی پیداوار لینی ہے تو تمہیں دو مراحل میں کام کرنا ہوگا ایک مرحلہ ہے جس کو تخریبی مرحلہ کہتے ہیں اور دوسرا تغتامیری مرحلہ تخریبی مرحلہ گیا کہ اسے بلڈوزن لے کے آؤ ٹبوں کو اٹھاؤ کھائیوں میں پھیکو رہیس ہموار کرو زمین کو کسی پھکرو اور بیلے بیلے اکھارنے کی کوشش کرو ایک کلھانہ لو یہ بڑے درست کھرے ان کو جب سے اکھارو کوئی آدمی ساتھ رو یا خود محلت کرو جب تک تم یہ کام نہیں کروگے یہ زمین ہموار نہیں ہوگی جگہ خالی نہیں ہوگی اور آپ یاری کا سامان بھی نہیں ہو سکتے گا تو خمریزی کوئی جگہ نہیں ہوگی تو آپ بھوگے کہاں سے کہاں اگر آپ نہیں فصل ہوگا ہوگا تو اس لیے پہلے نام اسے کیا کرنا ہے کہ جتنے خدوا پودے ہیں جتنی جھاڑیاں جتنی بیلے ہیں جتنے بڑے درخت اور یہ اگر ہوئے ہیں اور جتنی کھانیاں پڑی ہوئی ہیں جتنے ٹیوے پڑے ہیں ان تمام کو زم کر کے اور ان تمام کو ہموار کر کے یہ جگہ خالی بنا کر اس کو تکم ریزی کے قابل بنانا یہ ہے پہلا کام اور دوسرا کام کیا ہے کہ جب یہ سب کوئی ہموار ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ آپ ٹریکٹر لائیے یہاں حل چلائیے اس پہ تکم ڈالیے پھر اس پہ سواگا پھئیے پھر آبیاری کا سامان کر کے پانی دیجئے آپ اس کے نگرانی کریں کہ جب وہ ہو گئے تو اس کو جانور نہ کھا جائیں اس طرح کے دوسرا عمر وہ ہے جس کو مرحلہ تعمیر کہتے ہیں اور اس کے لئے سادہ برد بیر بہت ضروری ہے اگر آپ نے غلق بیر ہوگا دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچھا بھی تلاش کیجئے اور لاکر اس زمین میں بھوئیے تو اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چند مہینے کے بعد وہاں سبزہ لیلہ لیلہ رہا ہوگا فصل اللہ لہا رہی ہوں گے اگر کسی بھی زمین کو آباد کرنے کے یہی دو طریقے ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتا یاد رکھو اللہ نے دماغ اور دل کو قرآن کریم نے تین جگہ تقریباً زمین سے تشبیح دی ہے یہ زمین ہے یہ ہمارے ہمیں اللہ نے یہ زمین دی اور یہ زمین بہت ضرور خیز ہے صرف یہ کہ اس میں بھاس نہیں اکتی اس میں افکار اکتے ہیں اس میں محبتیں پھلتی ہیں اس میں نفرے میں دیوان ہوتی ہیں اس میں افراد و تمرین کی جھانیاں پھلتی ہیں اس میں مفادات اپنا نیا سے نیا رنگ اختیار کرتے ہیں کہ عجیب و غریب پودے اس میں اکتے ہیں جب آپ جتک آپ اپنی زمین کا جائزہ نہ لیں کہ میں قرآنی فکر کو اس میں کاش کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی جگہ بھی خالی ہے میری مابستگیاں تو سوشلزم سے ہیں سلمہ داری سے ہیں بجائے حضور سے محبت کرنے کے میں نے فلا فلا جگہ اپنی محبت بانٹ رکھی ہے میں نے فلا 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 فکر کو قبول کر رکھا ہے میری افکار صرف اسلامی افکار نہیں بلکہ میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں دریوزہ دری کرتا رہا اور میں میں اندر خواہشات کے جنگل ہوگا ہوا میں اندر بڑے بڑی جھاڑیاں گھڑیاں محبت بابستگیوں ہی اب جب تک ایک جنگل کو آپ اپنے سینے صفحہ صاف نہیں کریں گے تو زہرہ قرآنی فکر کو کہاں کاش کریں گے اس لیے بلکل اسی طریقے کے مطابق آپ کا کام یہ ہے کہ پہلے اس کو صاف کرو اس کو نکارو اگر آپ اس کو نہیں نکارے گے تو اولاً تو قرآن کے بیٹ بورے تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے اور اگر فرض کریں آپ زد سے کام لیں اور وہیں اس کا بیٹ کاش کر کے آ جائیں تو اس کو کہیں زمین میں اپنی جگہ بنانے کا موقع ہی نہیں مرے گا اسی جگہ ہی خالی نہیں وہ موقع کہاں سے پیدا کرے کہاں جگہ بناے اقبال نے اللہ اس کی قبر تھنڈی رکھے اس لیے اپنے خاص انداز میں بلکل یہی بات کہی وہ کہتا ہے نہاوے زندگی میں ابتداء لا انتہا اللہ لا کیا ہے ہر چیز کا انکار کوئی بھت نہیں کوئی دیوتا نہیں کوئی اوتار نہیں کوئی قبطوں کا مالک نہیں یہ کسی کے سامنے سے نہیں جگ سکتا یہ میری عزت میرے عزت اور مقار کے خلاف ہے میں کسی کو اپنی محبت کا حل نہیں سمجھتا ہر چیز کا انکار نکالو یہ سارے یہی چیزیں ہیں جو میں اپنے اندر جمع کر رکھی کار لا سے کام دے کر یا ہر میں کلمہ بھی یہی دیا جو لا سے شروع ہوتا لا الہ اس کے بعد اللہ کہ پہلے لا کا پھر ہارا پکڑو اور ان تمام چیزوں کو نکالو اس کے بعد اللہ کی طرف آؤ اللہ وسلم وبید ہے جس کو اللہ کہتے ہیں کہ لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی کلیسہ نہیں کوئی ملوکیت نہیں کوئی دیوتار اوتار نہیں کوئی گرم و دینار کا کی حکومت نہیں کوئی استعاستی ساری کمت نہیں کوئی بڑا تخت و داز نہیں جس کو ہم ٹھوک نہ مارے ہر چیز ہمارے قدموں میں ہے ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ اللہ کے سوائی سر کسی کے سامنے نہیں جھوک سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے لا استعمال نہ کیا اللہ کا بیج لے کر آپ نے سینے میں بیٹھ گئے تو اس کی جگہ بھی مرے لی وہ کام کیا کرے اس قدر نہاد زندگی میں ابتدار لا انتہا اللہ پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بے گانا وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی یقین جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمان ہمیں اللہ نے قرآن دیا جس پر قرآن اترا اس کی تشریحات دی دونوں کی محبت دی اپنی محبت دی ہمیں حضور میں بار بار یہ بات سکھائی شورج مروم بشیر مری یاد آیا انہیں کہا تھا کہ نصار سیدے قرآن پر میرے ماں باپ سبق دیا بھی تو کیا لا الہ اگلاللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جہاں بھی گئے مسلمان جب ربی بن عامر رستم کے دروار میں پہنچے جو کہنے میں جرنیل تھا لیکن حقیقت میں وہ حکمران تھا وہ اور ایران کی سب سے بڑی قوت کا نام وہ جا کے ملے تو انہیں کہا کہ تم آئے کیا ہمارے ملک اور جس شانے استغنال سے غیر ایک الگ پہانی ہے انہیں فرمایا کہ اصل میں ہم تین کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تم نے یہ جو اپنا تلسم فوق رکھا ہے نا کہ تم تخت پر خدا بن کے بیٹھے ہو یہ سارے تمہارے بندگان بن کر یہ تمہارے سامنے ہاں بندے کھڑے ہیں ہم اس تلسم کو توڑنے کے لیے آئے ہیں اقوال نے اسی طرح اسم کی بات کی تھی انہیں کہا خودی سے اس تلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں اور یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھے ہر تلسم کو توڑا ہونا انہیں کہا ہم انہیں کہا کیا تم تمہارا کو سردار نہیں ہوتا تم جو مجھے کہتے ہیں تم اوپر جڑھ کے بیٹھے ہو اس کے کوئی ملاعاتی حقوق نہیں ہوتے کوئی سواب دیدی اختیارات نہیں ہوتے وہ اس کا کئی استحقان مجرور نہیں ہوتا وہ ایک قانون جو اللہ نے دیا قرآن سلط میں ہم بھی اس کے پابند ہیں وہ بھی اس کے پابند ہیں وہ اگر خدا نے میرے چوری مرے اب اس کے ہاتھ کار دیں وہ زنا کرے اب اس کے سنگسار کر دیں وہ اگر اللہ بھی نافرمانی کرے اب اس کو معذور کر دیں وہ ہمارے امیرہ تمہاری طرح ہمارے امیر نہیں ہوتے اب وہ حیران پریشان یہ کون سی بھنیا بول رہا ہے جو میں زبان نہیں جالتا تھا جب اس کا ترجمہ کیا گیا پورے درباہ پر سندگٹہ چھا گیا ہے کہ یہ باغیوں کی قوم نہیں کہاں سے پیدا ہوئی یہی تو قوم ہے جو اسلام نے پیدا کی اور یہی شعور ہے کہ سربری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتہ کو ہے حکم راہ ہے ایک وہی باقی بطانِ آزری سب آزر کے بطے تو کہاں گیا یہ لادہ ہوتھو تھوڑا ہو اور اپنے دماغ کو اپنے ذہن کو صاف کرو اس سے اس کے بعد اس میں اللہ کا بیج بو اللہ کی بندگی کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰی کا اس کے بعد جو فصل پیدا ہوگی وہ فصل ہوگی جس کو بندگی کی اور جس کو اسلامی سیرت و کردار کی فصل کہنا چاہئے ہم قرآن علیہ وسلم سے استفادہ اس لیے آج تک نہیں کر سکے کہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے وقت تو ہو گیا لیکن مجھے اجازت دیجئے پانچ منہ میں بات ختم کرنے یہ تکمیر دین کی جو آئد ہے جس کو لوگ ہم سے بہت دورہ پڑھتے ہیں یہاں سے شروع نہیں ہوتی یہ یہ ہے یہ حسن میں پوری آئد اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے ایک تحسین بھی یعنی اظہار تحسین بھی کیا مسلمانوں کے لئے اور اظہار اللہ جس کی بات کا اعتراف کرے اس کی تو حظمت کا کہنہ ہی کیا ہے کہاں دنیا تم حکم سے مایوس ہو گئی ہے کہ تم نے جس طرح سرفروشیوں کے ساتھ مسلسل اخدامات کے ساتھ اور مسلسل قربانیوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ مایوس ہو گئی ہے کہ تم ان کے کسی دین کی طرف کبھی تھوکے بھی نہیں دیکھ سکتے کبھی آپ کو بھاگ نہیں دیکھو گے لیکن یاد رکھو میں یہ دین تمہاری یہ مکمل تو کر دیا ہے لیکن تمہیں اس تخمیر دین سے اس سب سے فائدہ نہیں اٹھا ہوگے جاتا کہ ایک شرط پر عامل نہ کرو وہ کیا ہے فَلَا تَخْشَوْهُ مَخْشَوْهُ تمہیں کو اگر یہ کہے مغربی تحزیب بہتر ہے اسلامی تحزیب سے آپ کہیں گے میں اس کو ٹھڑا مارنے کو بھی تیار نہیں نکال دو اسے تمہیں اگر بلکل کوئی جذبہ ہونا چاہیے جو اقبال کے اندر تھا انہیں کہا تھا اٹھا کر پھینک دو باہر گنی میں نئی تحزیب کے اندے ہیں گندے اور بہت بہت لوگوں نے اسے کہا کہ تم ان کی بظاہر اوپر کی باتوں سے تمہاری آنکھیں چھگا چون ہو جاتی ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں اندر اس کے کیا ہے انگر نظر خیرہ کرتی ہے چمک تحزیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے لگوں کی ریضہ کاری تو پتہ ہی نہیں ہے تمہیں جھوٹا دیا یعنی تم سے فرید کیا جا رہا تو کہلے یہ ہے کہ یہ تصور دیا کہ تم مثلا میں جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے تو فلا تقشہ ہو اپنی تحزیب کا مقابلہ میں کسی کی تحزیب دیکھنے بھی کبھی قابل نہیں اپنے تمدل کا مقابلہ میں کوئی تمدل ہماری دنہ میں عزت ہی رکھتا ہماری معاشرت کے مقابلے میں ان کی معاشرت بالکل جہا پانے کے قابل نہیں ہمارے قانون کے مقابلے میں ان کے قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہماری معیشت کے مقابلے میں ان کی معیشت کبھی برگو باپ کا عداری کر سکتی ہمیں ایک فریم میں مفتلا کر دیئے گئے جب تا یہ یقین تم میں نہ آئے کہ مٹ دھرو ان سے جب دھرو مجھ سے دھرو اور جب کوئی بات ہو سوچوں اللہ کو کیا مجھے دکھائیں گے یعنی یہ سوچنا ہوں تم میں مجھے یاد ہے میاں امیر الدین صاحب نے اندھا بتایا تھا کہ میں یہ وکیلوں بھی یہاں گیا ان کی باہر میں اور یہ جب اسلام کا بات چرچہ تھا نیارہ پاکستان بنا تو میں جب گیا تو مجھے کہنے کے میاں صاحب یہ آپ نے کیا اسلام کی ریٹر لگا رکھی ہے کیا آپ چھوڑ کے ہاتھ کٹے جائیں گے قوم کو رنجا بنانے کا حراتہ کیا آپ کوڑے لگے گئے لوگوں کو زناک اور بدکاری کرنے پر یا ان کو سنگسار کیا جائے گا کیا یہ جرم ہوگا تو یہ سزا ہوگی اس طرح کی باتیں کہنے کے ان کو رام کرنا چاہا انہیں کہا میاں صاحب جانے دیجئے ہمیں یہ صاحب نہیں آتی ہم یورپ تو موں کیا دکھائیں گے اندازہ کریں یہ اثر بیماری ہے آج ہمارے اتناروں کی بیماری یہی ہے کہ امریکہ کو موں کیا دکھائیں گے راگ میں نے شہر پڑھے کہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ تم سمجھتے ہو پرائیوں نے دیا ہم کو تبا بندہ پرور کہیں اپنوں کا یہ کام نہ ہو اور یوں تو شڑ میں پیمبر ہیں انہیں بھی لیکن ان کو ڈر یہ ہے کہ ناراض کہیں تام نہ ہو اور اس مسلمان سے سو بار ہے کافر اچھا جس مسلمان کے پیش نظر انجام نہ ہو میری بات تو ختم نہیں ہوئی لیکن وقت ختم ہو گیا ہے بلکہ زیادہ ہو گیا ہے میں معذرت چاہتا ہوں اللہ جو کچھ کہے چکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے مقابل ہر تعلیم کو رد کرنا ہوگا ورنہ قرآن اپنی آگوش کبھی نہیں کھولتا باکرو دعوانا باکرو دعوانا